السلام علیکم میرے سبجدار پاکستانیوں میں نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیسبوک پیج دیکھ رہا ہیں کروڑھا درو داکہ ایدو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وار اس امید کے ساتھ اس علاوہ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سبجدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دیا اب تک کی ٹاپ سٹوری یہ ٹاپ سٹوری آف دے ڈی بنو انسیڈنٹ ہے جو ڈسٹرابنگ ویجولز آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے خیبر پختونخواہ بنو کا علاقہ میدان جنگ بنا ہوا ہے لوگ گر رہے ہیں خون میں لطپت ہیں لاشے ہیں اور جس طرح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ خبریں انتہائی تکلیف تھے ہیں یقین کیجئے کہ کلیجہ مو کو آتا ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی ہم ہی قتل ہو رہے ہیں ہم ہی قتل کر رہے ہیں اور جس طریقے سے نیوز کا فلو ہے اور سوشل میڈیا پر خبروں کا ازدہام ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اب تک جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر بھی جتنا مو اتنی باتیں ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ریاست اور عوام آمنے سامنے آن کھڑے ہوں اگر ایسا ہوگا تو یقیناً اس سے بڑی کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے کہ ماں کے جیسی تو ریاست نہیں ہے یہاں پر جس انداز میں خط غربت سے نیچے لوگ ہیں جس انداز میں لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اب وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں بہت ہی انجسٹیفائیڈ ہے جس طرح کہ مناظر وہاں سے آ رہے ہیں اس میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر خاص طور پر نیوز کا فلو بھی ایسا ہے کہ جس میں پروپا گھنڈا کرنے والے بھی خاصے ایکٹیف ہو جاتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دوں کہ اس وقت جو وہاں سے ویجولز میں نے دیکھے ہیں میری نظر سے گزرے ہیں اس میں کچھ ایسی پیکچر بھی نظر آ رہی ہے کہ جس میں خون میں لطپت معاملات ہیں سفید جھنڈا لہو رنگ کیسے ہوا آ 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 اور وہاں سے جب لوگوں سے بات ہوئی تو یہ بھی ہے کہ یہ پرامن مارچ تھا آج کا جو بنو مارچ ہے اس کو پرامن مارچ کا نام دیا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ مارچ بھی اس لیے تھا کہ وہاں پر بنو کینٹ کے اندر جو دہشتگردی کا واقعہ چندروز پہلے ہوا ہے جس کے اندر سیویلین آبادی بھی جاتی ہے جب اس طرح کا دہشتگردی کا اٹیک ہوتا ہے تو پھر دہشتگرد تو نہیں دیکھتا اس میں فوجی جوان بھی جاتے ہیں in the line of duty جاتے ہیں وہ already in the line of fire یہ سٹوری بھی میری نظر سے گزری کہ اصل میں یہ پرامن مارچ تھا تاجر کمیونٹی کے کہنے پر بزنس کمیونٹی کے کہنے پر لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پر اکٹھے ہوئے لیکن درمیان میں شر پسند ناصر بھی گھس گئے پھر دو خاص طور پر وہاں کی جو political parties ہیں پی ٹی ایم کے لوگ اور جی ایو آئی فے کے لوگ بتایا جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں جی کچھ لوگوں نے بیچ میں شر پسندوں نے کہا کہ چلو کینٹ کا روخ کرتے ہیں بنو کینٹ کا روخ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہاں جھگڑا ہوا مطلب اس میں جو ہے conflict تھا کہ کینٹ کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے جب تصادم ہوا آپس میں لڑائی ہوئی اور یہ کینٹ کے علاقے سے کوئی ایک ہزار میٹر کے فاصلے پر یہ معاملہ ہوا یہ جھڑپ ہوئی اس جھڑپ کو capitalize کرنے کے لیے exploit کرنے کے لیے بیچ میں شر پسندوں نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ جس میں فائرنگ بھی ہوئی جس میں یہ خبروں کے مطابق reportedly straight fire کھولے گئے اچھا اب میں اس پہ کوئی بھی چیز certainty سے حتمی طریقے سے نہیں کہہ سکتا میں صرف وہ چیز رکھ رہا ہوں جو stories اس وقت مختلف طرح سے مختلف sources سے آ رہی ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ this calls for some serious inquiry transparent inquiry ہونی چاہیے اور اس پہ KP حکومت اور federal government کو ریاستی صدا کے اوپر ایک تحقیقاتی commission منا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے کہ who is behind this پھر ابھی اطلاعات یہ پہنچ رہی ہے کہ کل پھر صبح آٹھ بجے سے دو پہر دو بجے تک احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے کہ لوگ پھر اکٹھے ہوں گے پھر دھرنا ہوگا خیبر پختونخواہ کے ہسپتالوں میں reportedly جو خبر مجھ سے پہنچی ہے وہاں پر emergency رافظ کی گئی ہے اور ہنگامی situation ہے اعلان ہوا ہے اس طرح کا کہ جو hospitals ہیں وہاں پر ایک standing order issue کیا گیا emergency کے حوالے سے this calls for some serious action چیپ منسٹر کے پی کے بھی اور پھر federal government کو بھی مل کے اس کے اوپر کوئی joint action لینا چاہیے transparent inquiry ہونی چاہیے یہ prob ہونی چاہیے اپنے لوگ ہیں اور بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل ہونا چاہیے یہ کوئی پرائے نہیں ہے دشمن نہیں ہے let's see what happens ظاہر حتمی انکوائری کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے کہ معاملہ اصل میں در حقیقت ہے کیا اور ہمیں تو مل کے اپنے common دشمن کو میں پھر کہتا ہوں identify کرنا چاہیے کہ ہمارا مجھتر کا دشمن کون سا ہے اس سے لڑنا ہے رابط دن کی ہم آپس میں ایک دوسرے دستو گریبا ہوں social media کی اوپر بھی اور پھر on ground بھی اچھا اب ذرا اگلی story کی طرف بڑھتے جیسے میں کہہ رہو نا کہ یہ fake news کا ایک ازدہام ہے غلط information misinformation یا disinformation social media پہ بہت زیادہ ہو جاتی پھر اتنی sharing ہوتی کہ اس کو لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں آج بھی شام میں خبر شیئر ہوئی اور ایک chief of the army staff جوہل آسی منیر اور دی جی آئی سائے جسٹس کازی فائزی سر سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے ہیں اور ایسے جناب ہوتر والی گاڑی گھومتے ہوئے جاری اور کتار اندر کتار گاڑیاں جاری اور پروٹوکال کے اندر بتایا گیا کہ اس وقت دی جی آئی سائے جنرل عدیم انجم اور chief of the army staff جوہل آسی منیر جسٹس کازی فائزی سر سے ملاقات کے لیے ہنگامی طور پر پہ پہنچ گئے ہیں شاید کوئی مارشلہ لگ جائے گا ملک میں کوئی امرجنسی نافذ ہونے جاری ہے اقدام ایک حیجان پیدا ہو گیا اور اس کے multiple shares ہوئے ابھی کچھ دیر پہلے ایک x handle ہے اور میں تو اس کو establishment کا یا intelligence agencies کا ترجمان سمجھتا ہوں وہ مارخور نامی ایک account ہے وہاں سے share ہوا اور کہا گیا جی کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے یعنی اس ملاقات کی اور اس خبر کی تردید بھی آگر کہا گیا کہ یہ fake news ہے اور اس کے نہ کہہ رہا جاتا ہوں کہ سارے محول کے اندر ہمیں بھی ظاہر ہے بڑا sensibly کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات میں آنے والے دنوں میں کوئی اچھے بنتے بھی نہیں دیکھ رہا لیکن عام آدمی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے معاملات کو بڑا ٹھوک بجا کے دیکھے ہے کیا حاصل میں رادہ دن کہ آپ کسی بھی چیز کی اوپر جو ہے وہ اندھا دن بلیب کر لیں اچھا اس کے بعد ایک اور خبر جو امپورٹنٹ ہے اور جوڈیشنل فرنٹ سے ہے ایک تو سپریم کورڈ آف پاکستان سے خبر آئی جہاں پر جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس تھا دو ججز کی تائناتی کی حوالے سے جسٹس سردار تارک مسعود کی جو تائناتی ہے جوڈیشنل کمیشن میں وہ پتا چلا ہے کہ آٹھ ایک سے ہوئی ہے آٹھ ایک سے آٹھ ججز ایک طرف یعنی آٹھ ممبران ان فاکت ججز یعنی آٹھ ممبران ایک طرف جوڈیشنل کمیشن کے اور ایک ممبر جو جسٹس منیب اختر ہیں انہوں نے جسٹس سردار تارک مسعود کی مخالفت میں ووٹ کیا ہے اور دوسری طرف جسٹس جو مزرالم میاں خیل ہیں ان کے حوالے سے تو خبر آریتی ریکیوز کر لیا ہے لیکن اب ان کا کیس کیونکہ جوڈیشنل کمیشن تک پہنچنے تک میرا خیال ہے کنسیڈریشن میں تھا تو ان پر جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ چھے تین سے ہوئی ہے تو دونوں کو اڈھاک ججز لگانے کی منظوری جو ہے جوڈیشنل کمیشن نے بلاخر دی ہے جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس کے اندر جو ہے آج یہ دو ججز کی حتمی طور پر منظوری ہوئی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اپنے اندر بھی حالات کو اتنے سادہ نہیں ہے ایک ڈسینٹ ہے اور ڈسینٹنگ ووائسز بڑی تیزی سے جو ہے اوبر بھی رہی ہیں دوسرا لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس آلیہ نیلم جن سے ملاقات کل سکندر سلطان راجہ صاحب کی ہوئی تھی اور نے ملاقات سے متعلق آپ کو آگاہ کیا تھا آج پتا چلا ہے کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے ٹرائبینلز تبدیل کرنے سے انکار کر دیا آپ کو یاد ہوگا نا کہ جسٹس شہزاد ملک نے آٹھ ٹرائبینلز تشکیل دیئے تھے آٹھ ججز لگائے تھے اور جسٹس آلیہ نیلم نے ان آٹھ ججز وہ کہہ رہی ہیں کہ کام کر رہے ہیں ٹرائبینلز ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اب یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی ٹیک اپ کرے گا جسٹس آلیہ نیلم بھی یہ فیل کر رہی ہیں لاہور آئی کورٹ کی اپنے اندر جتنی ڈسینٹنگ وائسز ہیں کہ اگر ایٹس پوائنٹ ان ٹائم نو تائینات چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو ان کے اپنے ہی جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر رہی رہے گا ان کے اپنے ہی لوگ ان کے اگیس بغاوت کر سکتے ہیں تو جڈیشری اس وقت جتنی زیادہ ریٹیلیٹ کر سکتی ہے ریزسٹنس یا وضامت کا استعارہ بن سکتی وہ بنی ہوئی ہے اور یہی معاملہ ہے جو اسٹابلشمنٹ اور حکومت کو کھٹک رہا ہے اور دردے سر کیے ہوئے ہیں آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی